بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ کو خیر کیسے ہوں گے اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ میری ریسپیس کو پسند کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے آپ لوگوں نے ریکویسٹ کری تھی کہ میں آپ لوگوں کو کھانوں کے ساتھ دعوتوں میں ہم کھانے تو بنا رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ اچھے سے مینگو کی ڈیزل سب سے کھائیے تو آج میں آپ لوگوں گے یہ بہت ایزی بہت سمپل اور بہت خوبصورت سی ریسپی لے کے آئی ہوں اس کا جو وہ آتا ہے تیرنا اٹھا آتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے بہت اٹریکٹیو لگتا ہے اور آپ کی گیسٹ بھی جو ہے ڈیفنیٹلی سے امپریس ہوں گے تو ضرور بنائیے گا اس کے لئے میں نے ایک کلو دود لیا ہے بہتر ہے اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے تو گائے کا دود لیجئے اگر نہیں ہے تو رگولر ملک بھی لے سکتی ہے اس میں صرف ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے پکنے کے لئے اور اس کو ہم اس میں تھوڑا سے ایک اوبال آ جاتا ہے ہم اس میں 4 ٹیبل سپون شگر ڈال رہے ہیں صرف 4 ٹیبل سپون ڈالیے گا اس لئے کہ اس میں آم بھی ڈالیں گے اور آم میٹھا ہوتا ہے اس کو پکنے دیتے ہیں تب تک کہ یہ اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی تھک ہو جائے اور یہ تھوڑا سا ریڈیوز ہو جائے گا اس کو تقریبا ہمیں ون تھرڈ ریڈیوز کرنا ہے بس یہ ہلکی آنس پر پکتا رہے گا دیکھیں یہ ہمارا دودھ ریڈیوز ہو رہا ہے اس کو ہم مسلسل ہلاتے رہیں گے جب تک کہ یہ ایک اچھی تھک کنسسٹنسی پر آجے ان در مین ٹائم ہم یہاں پر آم کو تیار کر رہے ہیں میں نے 3 اچھے آم لیے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ جیسا بھی لیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم یہاں پر اس طرح سے کٹیں گے دیکھیں کہ اچھا سا اس کا پیس نکال دیں گے اور اس کا جو ٹاپ کور ہے اس کو ہم جو ہے گف کر کے رکھیں گے یہ ہمیں بعد میں کام ہے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پر نکال دیا اس طرح سے ہم تینوں کو کر لیں گے اسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ٹاپ کو سنبھال کے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو پھیکئے گا نہیں اچھا اب دیکھیں اس کو ہم اس طرح سے کریں گے کہ گھٹلی والی جو جگہ ہے اس کو ذرا سا ہم نیچے پریس کر دیں گے تاکہ ہم جو ہے اس کے ہمیں گھٹلی جو ہے وہ ریموف کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے کر دیں گے تاکہ یہ گھٹلی جو ہے ایزیلی ریموف ہو جائے اچھا دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو ٹویسٹ کر کے اور اچھی طرح سے پھر اس کو جو ہے ہم اس کا یہ جو سید ہے یہ نکال دیں گے اس کا جو پلپ ہے وہ بھی ہم نکال کے ہم لیوز کر لیں گے ہمیں صرف یہ سکن چاہیے اس کا شیل چاہیے اسی طرح سے باقی آم کے بھی بیچ کے سیڈز نکال کے اور آپ کو دکھاتے ہیں اچھے دیکھیں اب اس کو اچھا سا یہ تھوڑا سا گاڑا ہو گیا ہے تقریباً یہ جو ہے ون فوت رہ گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا خویا ڈالتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہلکا سا تھک کریں گے بہت زیادہ تک نہیں کریں گے ہلکا سا کریں گے اس کا کسٹڈ ہم وائٹ ہی رکھیں گے اور پھر جو ہے اس کو ہم مینگویں گے تو ہم وائٹ نیلو کو بہت اچھا خوبصور سا کمبینیشن آئے گا دو ڈروپ سے مینگو ایک سٹرک ڈال رہی ہوں تو یہ جو ہے اس سے بہت اچھی فلیور آ جائے گا اور اس میں ہم مزید کچھ ڈالیں کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو تھنڈا کرتی ہوں گھٹلیاں ہم نے نکال لی ہیں اور اب جو ہے اس کو جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس میں اس کو فل کریں گے اچھا یہ دیکھیں یہ ہمارا کسٹڈ ہے یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کو اس میں فل کر رہے ہیں اسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر اس کو فریز کرنے کے لئے رکھ دیں گے یہ بہت مزید کی جو ہے آپ انجوائے کریں گے اس طرح سے ہمیں سارے فل کروں گی ان کے کیاپ لگاؤں گی اور ان کو تقریباً اوورنائٹ فریز کرنے کے لئے رکھتا ہوں گے اب اس کو فریزر میں رکھ رہے ہیں اس کو اوورنائٹ فریز کریں آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو پیل کر لیا اس طرح سے ہم سارے کاٹ لیں گے اور ان کی سرائس کریں ٹھیک ہے ان کی سرائس کریں اس کو ڈیکوریٹ کریں آپ کو بتاکتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اور سامرز میں یہ بہت اچھی رہتی ہے مینگو سف کلفی اس طرح سے اوپر سے مینگوز ہوتے ہیں اور پھر اس کے اندر یہ کوئی کی کلفی ہوتی ہے بڑا مزی کا ٹیسٹ آتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا انشاءاللہ پھر کسی اور ریسپی میں ملتے ہیں ٹل دین ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی اسلام علیکم میرے پیارے پیارے کلائنس آپ لوگوں کے لئے جو ہے ہر سال کی طرح اس عیدل اضاف پر بھی ایشہ اس کزین آپ کے لئے ایک زبدست آفر لے کے آئی ہے ہمیشہ کی طرح گوشت آپ کا ذائقہ ہمارا ہم کرتے ہیں اس میں آپ اپنی مرضی کے جو ہے آئیٹمز بنواتے ہیں اپنی قربانی کا گوشت ہم کو بھیجوائیں اور اپنی پسند کے مزیدار پکوان بنوائیں ہم سے اور جلدی کیجئے اپنی قربانی کے گوشت کے بکنگ ہم سے جلدہ جلد کروائیں اور یہاں پر آپ کو نمبر آرہا ہوگا اس نمبر پر آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اس لئے کہ میں فرسٹ کم فرسٹ بیسس پہ ہی آرڈر لیتی ہوں جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے تو آپ جتنا جلدی آرڈر پر اپنے بک کروائیں گے دعوتوں مغیرہ کے تو وہ پھر آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ موسیقی موسیقی